اسلام علیکم میری محمد ویس ہم آپ جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں ہمیں جانتے ہیں جانتے ہیں ایمازون کے لئے جو تریڈ مارک ہے اس کی کیا انپورٹنس ہے اور تریڈ مارک ہوتا کیا ہے آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی چیز کو ڈسکس کریں گے پہلے ہم بات کرتے ہیں ٹریڈ مارک کی ویٹیز ٹریڈ مارک ٹریڈ مارک جب بھی آپ نے اپنے برینڈ کو ریجسٹر کرنا ہے جب آپ نے سوچ دیا کہ آپ نے لونگ ٹرن کوئی بزنس کو رن کرنا ہے تو اس کے لئے پھر آپ کو ایک برینڈ بیلڈنگ کرنی پڑتی ہے تاکہ آپ اپنے برینڈ کو ریجسٹر کرنے کے بعد پھر آپ اپنے برینڈ کی بیس کو گروت کرنے کے بعد اور مضبوط کرنے کے بعد پھر آپ اس کو پبلیکلی طور پر انٹرنیشنلی طور پر اس بزنس کو آپ گرو کر سکیں اور اس کو گرو کرنے کے لئے آپ کو ایک برینڈ ریجسٹر کرنا پڑتا ہے مینز آپ کو ایک ٹریڈ مار ریجسٹر کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ اس ٹریڈ مار ریجسٹر کرنے کے ساتھ پھر آپ اپنے برینڈ کو سیفلی طور پر اور بہت زیادہ افیکٹیو وے کا ذریعہ اور بہت زیادہ بینیفٹس کو اسعمال کرتے ہوئے پھر آپ اپنے برینڈ کو گروہ کرتے ہیں آپ اپنے برینڈ کی برینڈ بلڈنگ کرتے ہیں جب بھی کوئی پروڈکٹس یا جب بھی کوئی چیز آپ نے کسی مارکٹ پلیس کے اندر اس کو انٹرڈیوز کرانا ہوتا تو اس کے لئے آپ کو ایک پرٹیکل نیم چاہیے تاکہ اس نیم کو یوز کرتے ہوئے پھر آپ اپنے برینڈ کے اندر اس کو انٹرڈیوز کرا سکیں کہ اس پرٹیکل برینڈ کے یہ پرٹیکٹس ہیں فر ایزمپل اگر ہم کوکو کولا کی بات کرتے ہیں تو کوکو کولا بھی ایک ٹریڈ مار گئے یعنی کہ انہوں نے وہ اپنا کوکو کولا جو برینڈ کا نیم ہے ان کا انہوں نے اس کو ٹریڈ مار کیا ہے اس کو ریجسٹر کیا اسی طرح اور سیول بہت زیادہ جو برینڈز ہیں انہوں نے اپنے برینڈ کو ریجسٹر کیا ہوتا ہے یعنی کہ انہوں نے ٹریڈ مار کیا ہوتا ہے ٹریڈ مار یہ ہے کہ انہوں نے ایک نیم کو سوچ لیا انہوں نے ایک نیم کو چیک کر لیا کسی بھی کنٹری میں جب بھی انہوں نے اپنے برینڈ کو ریجسٹر کرنا ہے تو اس کے لیے ان کو سیورل اپشن جس کے لیے وہ اپنے ٹریڈ مار کو ریجسٹر کر سکتے ہیں ٹریڈ مار میں کون کون سی چیزیں آتی ہیں ٹریڈ مار میں آپ کا برینڈ نیم آتا ہے آپ کے برینڈ کا لوگو آتا ہے آپ کے برینڈ کے ڈیزائن آتا ہے کوئی بھی پکچرز یہ ساری چیزیں آپ اس کو ٹریڈ مار کرا سکتے ہیں ٹریڈ مار یعنی کہ آپ اس کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں یہ آپ ایک پورٹیکل کنٹری میں کے اندر بھی کرا سکتے ہیں اور اوورال انٹرنیشنلی طور پر بھی آپ ٹریڈ مار کو ریجسٹر کرا سکتے ہیں فر ایزمپل کوئی بھی آپ نے ایک برینڈ کا نام سوچ لیا جیسے ہم بات کرتے ہیں کہ کوکو کولا پہلے برینڈ نہیں ہے آپ نے اس کو سرچ کیا کہ میں یو ایس میں یوکے میں کسی بھی کنٹری کے اندر میں نے اس برینڈ کو یوز کرتے ہوئے میں نے وہاں پر ٹریڈ مار ریجسٹر کرنا ہے تو آپ نے چیک کیا کہ وہاں پر جو کوکو کولا کا جو یہ ورڈ ہے تو آپ نے وہاں پر چیک کیا کہ اس ورڈ کا وہاں پر کوئی بھی ٹریڈ مار ریجسٹر نہیں ہے تو پھر آپ نے اس کا تریڈ مار اس کنٹری کے اندر ریجسٹر کر لیا پھر اس کی ملکیت اس کے ریٹس آپ کے پاس آ جائیں گے کہ آپ اس کو ایزیلی یوز کر کے اپنے برینڈ کو بلڈ کر سکتے ہیں اور کوئی بھی اور تھرڈ پرسن آپ کے اس جو آپ نے ورڈ وہاں پر تریڈ مار کیا ہوگا اس کو وہ یوز کر کے اپنے برینڈ کو وہاں پر ریجسٹر نہیں کر سکتا کیوں کیونکہ آپ نے اس سے پہلے اپنا تریڈ مار کو ریجسٹر کر لیا ہوگا اس کے بعد پھر آپ کوئی بھی image ہے جس کو آپ trade mark کر سکتے ہیں کہ یہ میرے brand کی یہ image ہے تو میں نے اس کو trade mark کرنا ہے کہ کوئی بھی third person آپ کا وہ trade mark use نہ کر سکے اس کے بعد پھر کوئی آپ کے brand کا logo ایسا ہے کہ جس کو آپ نے trade mark کروا لیا کہ اس logo کو بھی کوئی بھی third person اس کو use نہ کر سکے یہ just میری ملکیت ہے یہ میرا brand ہے میں اس کو use کر کے اپنے brand کی brand building کروں گا تو آپ یہ کوئی خاص partner country ہے اس کے اندر بھی trade markنجز کر سکتے گے وہ اس کے بعد پھر آپ internationalی طور پر بھی Lightning کو register کر سکتے ہیں تاکہ آپ اس کو use کر کے اپنی trademark کو register کرنے کے بعد اپنے brand building کریں. آپ یہ single single بھی کر سکتے ہیں یعنی کہ آپ world کو بھی کر سکتے ہیں اور آپ یہ ساری چیزوں کو بھی reservation کر سکتے ہیں آپ اپنے logo کو بھی کر سکتے ہیں آپ اپنے ورڈ کو بھی trademark کر سکتے ہیں اور جب آپ نے اپنے ٹریڈ مارڈ کو ریجسٹر کر لیا تو پھر اس کے رائٹس آپ کے پاس ہوں گے اگر کوئی بھی تھرڈ پرسن آپ کا وہ ٹریڈ مار یعنی وہ برینڈ کا نیم یوز کرے گا تو آپ اس کو کلیم کر سکتے ہیں آپ اس پرٹیکل جو دپارٹمنٹ ہوگا ٹریڈ مار ریجسٹرشن کا آپ وہاں پر اس کو کلیم کرنے کے بعد اس کے اقلاب کیس اوپن کر سکتے ہیں تو پھر کوئی بھی ٹریڈ مار آپ کا وہ نیم یوز نہیں کرے گا کیونکہ آپ کی جو انفرمیشن ہے وہ پبلیکلی طور پر ان کی جو ویب سائٹ ہے اس کے اندر بھی اپیر ہوتی ہے تو کوئی بھی اگر پرسن ہے تھرڈ پرسن جس نے ٹریڈ مارڈ کو ریجسٹر کرنا ہوتا ہے تو وہ پہلے یہی چیک کرتا ہے کہ یہ جو میں نے نام سوچا وہ آیا کہ اس نیم کو پہلے کسی نے وہاں پر ٹریڈ مارڈ ریجسٹر کیا ہے اگر وہ نہیں کیا تو پھر وہ بندہ وہاں پر ٹریڈ مارڈ کو ریجسٹر کرے گا اگر اس نے کیا ہوا تو پھر وہ سکیپ کر کے کوئی اور ٹریڈ مارڈ کا نام اپنے برینڈ کا نام وہ سوچے گا ٹریڈ مارڈ کا نام سوچتے وقت جب آپ نے اپنے ٹریڈ مارڈ کے لیے اپنے برینڈ کے لیے کوئی نام سوچنا ہوتا ہے کوئی ورلڈ سوچنا ہوتا تو پھر ہم یہی آپ کو ریکوینڈ کرتے ہیں کہ آپ کوئی سمپل ورلڈ یا جو ریگلری یوز ہوتے ہیں ورلڈ وہ آپ اس کو یوز نہ کرے آپ کوئی جنرلائز کوئی ورلڈ ایسا یوز نہ کرے جو کہ روٹین کے مطابق اس کو بولا جاتا ہو آپ کوئی ایک یونیک ورلڈ یوز کریں جو کہ عام روٹین کے اندر اس کو نہ یوز کیا ہو کوئی ایک یونیک ورلڈ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں نہ آپ اپنے نیم کی اوپر جو آپ کا نیم ہوگا نہ آپ اس کے اوپر اپنے ٹریڈ مارک رجسٹر کرائیں اور نہ کوئی آپ سمپل ورڈ کے اوپر ٹریڈ مارک رجسٹر کروائیں جیسے اگر کلر ہو گیا جیسے ریڈ بلیک وائٹ ہو گیا کوئی بھی ایسے چیز جو کہ سمپل ہی طور پر کوئی بھی اس کو یوز کر سکتا ہے تو آپ اپنے اس ٹریڈ مارک رجسٹر کرنے کے بعد ایک یونیک ٹریڈ مارک رجسٹر کریں تاکہ وہ کسی بھی پرٹیکل کوئی اور تھرڈ پرسن اس کو آسانی کے ساتھ یوز نہ کر سکے کوئی بھی اگر کوئی ہائیچیکنگ کرتا ہے یا کوئی بھی آپ کے ٹریڈ مارک کے ساتھ کوئی ہنکی بینکی کرتا ہے تو جب آپ نے اپنے ٹریڈ مارک کو یونیک رکھا ہوگا تو پھر وہ بھی آسانی کے ساتھ آپ ٹریڈ مارک کو یوز نہیں کر سکے گا اگر آپ نے کوئی سمپل رکھا ہوگا تو پھر وہ اپنی لسٹنگ کے اندر یا بہت صحیح اور بھی اپشنل جس کے اندر جب آپ نے وہاں پر انہوں نے لوکل ای کامرس کرنی ہے یا کوئی بھی اور اپنے بزنس مادل کے لیے اپنی لسٹنگ کے اندر اس کو یوز کرنا ہے اگر وہ سمپل ورڈ ہوگا تو وہ اس کے اندر وہ آٹومیٹک لیے وہ یوز کر سکے گا تو پھر بھی جب بھی کوئی آپ کا کلائنٹ بغیرہ یا آپ کا جو باہر ہوتا ہے تو وہ جب آپ کا سرچ کریں گے تو اس کی لسٹنگ کے اندر بھی پھر وہ مینچن ہوگا پھر اس کی لسٹنگ بھی آپ کی وہ سرچ بار کے اندر شو ہوگی اس لئے آپ اپنے ٹریڈ مارک کو یونیک ٹریڈ مارک ریجسٹر کرنے کے بعد سلیکٹ کرنے کے بعد ہی پھر وہاں پر اپنے ٹریڈ مارک کو ریجسٹر کروائیں جب بھی آپ ٹریڈ مارک کو ریجسٹر کرواتے ہیں تو موسٹی ہر کنٹری کے اندر یہ 3 سے 4 منتھ لے لیتے ہیں زیادہ در کنٹریز کے اندر یہ 5 سے 6 منتھ 8 منتھ تک بھی یہ پورا پراسس ہوتا ہے ٹریڈ مارڈ ریجسٹرشن کا پراسس آخر ہوتا کیسے ہیں اس میں وہ 3 سٹیپس ہوتے ہیں 3 وہ سینیریو ہوتا ہے جس کے اندر آپ کے ٹریڈ مارک کو کراس کرنے کے بعد پھر وہ فائنل آپ کے ٹریڈ مارک کو ریجسٹر کرتے ہیں تو یہ 3 جو پراسس ہوتے ہیں جو 3 ٹائم پریڈ ہوتے ہیں اس کے اندر اس طرح ہم ڈیوائڈ کر لیتے ہیں کہ فرسٹ پیریڈ کے اندر جو فرسٹ پراسس ہوتا ہے وہ جب آپ اپنے ٹریڈ مارک کی سبمیٹ کرتے ہیں اپنی فائل کو تو پھر آپ کا جو ٹریڈ مارک ہے وہ ایکزیمنیشن پیریڈ کے اندر چلا جاتا ہے آپ کے ٹریڈ مارک کے اوپر وہ چیک کرتے ہیں جو ایکزیمنیشن جو منجر وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ کے ٹریڈ مارک آپ کے لوگو آپ کے ورلڈ کو وہ یوز کرتے ہیں اس کی جو ایکزیمنیشن کرتے ہیں کہ اس ورلڈ کو اس کی ورڈ کو اس لوگو کو اس پکچر کو کسی نے اور اپنے ٹریڈ مارک کے اندر تو ریجسٹر نہیں کیا اگر وہ register کیا ہوگا پھر وہ آپ کو ای میل کے ذریعے آپ کو suggestion دیں گے کہ یہ trade mark already کسی نے use کیا ہوا کسی نے register کیا ہے تو آپ اس کو change کر لیں تو پھر آپ اپنے اس کے mail کے اندر بھی پھر آپ اس وہاں پر جو ان کی website ہوتی ہے جو ان کا ایک process ہوتا ہے اس کے ذریعے پھر آپ وہاں پر اس کو correction کرنے کے بعد پھر آپ ان کو ایک unique trademark name آپ اس کو send کرتے ہیں پھر وہ process گزرنے کے بعد پھر آپ کا جو trademark کا next process ہوتا ہے وہ اس کے اندر پھر چلا جاتا ہے جو کے second process ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں opposition period opposition period میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو trademark ہے وہ verification کرنے کے بعد انس کی جو بھی آپ کے trademark کو دو ماہ کے لیے دو ماہ کے لیے وہاں پر public ali طور پر وہ وہاں پر publish کر لیتے ہیں اور جو first period میں آپ کا تیمہ تقریباً لگ جاتے ہیں یہ ہر country کے اندر مختل time period ہوتا ہے جس کے اندر یہ کام کرتے ہیں تو جب وہ دوسرے period میں آ جاتا ہے تو دوسرے period میں وہ آپ کو trademark کو public کر دی طور پر وہ publish کرتے ہیں تاکہ اگر کسی اور بندے نے اس trademark کو already پہلے register کیا ہوگا تو پھر وہ وہاں پر آ کے اس کو claim کر سکتا ہے آپ کے وہ خلاف کوئی case open کر سکتا ہے کہ یہ trademark میں نے register کیا ہے تو یہ میرا trademark ہے اگر اس time period کے اندر دو ماہ اس کے اندر اندر اس نے نہیں کیا جو کہ بہت زیادہ کم ہوتا ہے یہ chances تو پھر آپ کے وہ trademark کو اس time period سے بھی نکال کے پھر وہ third جو ان کا time period ہوتا ہے third section ہوتا ہے اس کے اندر وہ چلا جاتا ہے جس کے اندر پھر وہ آپ کے trademark کو registration کرتے ہیں یہ تقریباً 14 days لگتے ہیں اور ہر country میں یہ time period لیدہ لیدہ ہوتا ہے اور 14 days کے بعد پھر آپ کے trademark کو وہ register کرنے کے بعد پھر وہ آپ کو final جو trademark registration documents ہوتے ہیں وہ آپ کو email کے through وہ send کر دیتے ہیں تو اس طرح trademark کا جو process یہ mostly five month six month eight month تاکہ یہ اس کی total جو registration process ہوتا ہے اتنا تقریباً ہر country کے اندر time period ہوتا ہے جو full trademark registration کا جو process ہوتا ہے تو اس سارے process کے اندر پھر وہ clear ہونے کے بعد پھر وہ final آپ کے trademark کو register کرنے کے بعد final جو آپ کے documents ہوتے ہیں وہ آپ کو send کر دیتے ہیں تو اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ یہ amazon کے scenario میں یہ ہمارے لیے کیوں اتنا ہی important ہے کہ ہم اپنے trademark کو register کروائیں بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جب بھی آپ نے اپنے amazon کے scenario میں پی ال کے scenario میں زیادہ تھا ہم پی ال کے scenario میں ہم نے trademark کو register کرنا تھا کیونکہ ہم نے وہاں پر اپنے brand کی brand building کرنی ہوتی ہے تو بہت سے لوگ یہی کہتے ہیں کہ آپ initial stage میں اپنے brand کو register نہ کروائیں یعنی کہ اپنا trademark register نہ کروائیں کیونکہ جب آپ کے brand کی کچھ وہاں پر visible ہو جائے گا آپ کا brand وہاں پر جب show ہو جائے گا جب لوگوں کی اندر جب اس کی selling ہے وہ آپ کی ایک limits کے زیادہ ہو جائے گی کہ آپ کا brand grow کرے گا تو پھر آپ trademark کو register کروائیں مگر اس سے آپ کو زیادہ benefit نہیں ملیں گے آپ اپنے brand کو اپنے trademark کو first day سے آپ register کروائیں اس کے بہت زیادہ benefit ہے خاص طور پر ایمازون کے سناریو میں جب آپ اپنے trademark کو register نہیں کرتے تو کوئی بھی اور particular جو person ہوتا ہے پھر وہ آ کر آپ کے جو listing ہے آپ کا جو brand کی listing ہوتی ہے جو آپ نے وہاں پر اپنے products کو list کیا ہوتا ہے اس کو وہ hijack کر لگتے ہیں کیونکہ آپ نے وہاں پر trademark کو register نہیں کروایا ہوتا اس کے علاوہ پھر آپ کے بہت سے اور option ہے جو کہ ایمازون آپ کو دیتا ہے جب آپ نے trademark کو register کیا ہوتا ہے جب آپ نے trademark کو register کیا تھا پھر آپ کو ایمازون اپنا a plus contract کی rights بھی دیتا کہ آپ اس کو بھی use کر سکتے ہیں اس کے علاوہ پھر آپ کو ppc کی آپ کو کچھ ایسے ads ہوتے ہیں جس جب آپ نے trademark کو register کیا ہوگا تو پھر ہی وہ ads وغیرہ کی جو rights ہے وہ آپ کو وہ دیتے ہیں پھر آپ اس کو avail کر سکتے ہیں easily اگر اس کے علاوہ پھر کوئی بھی اگر hijackر آپ کی listing کو hijack کرتا ہے trademark register ہونے کی بنیاد پر آپ اس کو claim کرنے کے بعد اپنی جو listing سے remove کرا سکتے ہیں جو کہ آپ easily کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ پھر آپ trademark register کرنے کے بعد اپنے brand کو perfectly طور پر وہاں پر launch کر سکتے ہیں اور بھی بہت سے option ہے جو کہ ایمازون آپ کو trademark register کرنے پر وہ آپ کو دیتا ہے ہم آپ کو یہی recommend کرتے ہیں کہ جس marketplace میں آپ نے اپنے brand کو launch کرنا ہے اپنے جو business اس کو run کرنا ہے تو آپ اسی marketplace اسی country کے اندر اپنے trademark کو register کروائیں اس کا کیا benefits ہے اگر آپ نے USA میں اپنے brand کو launch کرنا ہے اور آپ نے trademark UK میں register کیا تو پھر آپ کو جو اے پلاس کنٹیکٹ ہے یا پی پی سی کے جو ایڈز بگا رہا ہے اس کی جو facilities ہے وہ آپ کو وہاں پر ملے گی مگر hijacker کو remove کرنے کے جو console ہے جس کی option کو آپ use کر کے اپنے ایمازون میں آپ hijacker کو remove کر سکتے ہیں easily وہ آپ کو نہیں ملے گا کیونکہ اس particular جو country ہے اس کے اندر آپ کا trademark register نہیں ہوا تو جس بھی country میں آپ نے جس بھی marketplace میں آپ نے ایمازون کے business پر اپنے business کو run کرنا ہے تو اس marketplace میں آپ میں یا اس country میں آپ نے اپنے trademark کو register کرنا ہے جب آپ اس country کے اندر اپنے trademark کو register کریں گے تو پھر آپ کے seller center کے اندر ایک console کا option آپ کو دیں گے جو کہ اس کو use کرتے ہوئے آپ اپنے hijacker کو easily remove کر سکتے ہیں تاکہ آپ hijacker سے اپنی جو listing ہے اس کو carefully save کرنے کے بعد اپنے جو product سے اس کو آپ easily save کریں کیونکہ hijacker آپ کی listing کو hijacker کر لیتے ہیں اور وہ وہ جو بہت cheap price میں اور low quality کی جو product سے وہ آپ کے brand کے name کو use کرتے ہوئے sell کرتے ہیں جس کی وجہ سے آپ کے جو listing ہے وہ d rank ہو جاتی ہے اور آپ کو جو جب آپ نے اتنی میند کر کے اتنے وہاں پر پی پی سی چلا کریں first rank پر اپنے products کو اپنے brand کو آپ نے لائے ہوگا تو وہ آساسا نیچے آ جاتی اور بھی بہت سے آپ کو نقصانات ہوتے ہیں آپ کی selling جو جو کہ hijacker وہ ساری وہ لے جاتے ہیں آپ کو اتنی selling بھی نہیں ہوتی اور بھی بہت سے جس کے لیے آپ کو وہاں پر نقصان ہوتا ہے تو اس لیے ہم یہی recommend کرتے ہیں کہ جس بھی particular country میں آپ نے اپنے brand کو launch کرنا ہے اسی country کے اندر آپ اپنے trademark کو register کروائیں اور اگر wholesale کے سنانی میں ہم بات کریں تو بہت سے لوگ وہاں پر جب بھی listing وغیرہ کسی کی بھی چیک کرتے ہیں کسی brand کی چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ وہاں پر a plus contact کی جو option نہیں ہے یعنی کہ اس کی option نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے trademark کو register نہیں کیا تو پھر اس کے اندر وہ meet you کر لیتے ہیں جو کہ وہاں پر پھر وہ trademark register ہوتے ہیں بس انہوں نے اپنا a plus contact کی option کو use نہیں کیا ہوتا تو پھر وہ وہاں پر claim کرنے کے بعد آپ کو remove کر دیتے ہیں اور پھر آپ کے account کا بھی deactivate کر دیتے ہیں اس کو suspend کر دیتے ہیں تو اس option کو آپ اگر avail کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس trademark کو اس brand کو آپ جو اس country میں جس country میں یا جس mark place میں آپ اس scenario میں launch کرنا چاہتے ہیں یا اس product کو meet you کرنے کے بعد اپنا product کو sale کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ اس country کے اندر اس trademark کو اس brand کے name کو آپ وہاں پر چیک کریں اس کی availability چیک کریں اس کے لوگوں کو آپ چیک کریں کہ وہاں پر اس نے register کروائے کہ نہیں آپ کسی a plus option کو آپ میر نہیں کر سکتے ہیں کہ یہاں پر انہوں نے نہیں use کیا تو یہ trademark یہاں پر نہیں انہوں نے register کیا تو اس طرح آپ اپنے trademark کو register کروائے اور امازون کے ساتھ آپ اس کو brand register کروا کر آپ long turn کے لیے اپنے business کو run کریں آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم یہ چیزیں جانے کے کہ ہم کس طرح مختلف countries کے اندر trademark کو register کروائے ہیں اور کیا کیا benefits ہیں اس کے اور brand register کیا ہے تو آنے والی ویڈیوز کے اندر ہم یہ چیزیں کو discuss کریں گے ہوفیلی آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنا بہت اللہ حافظ